ڈاکو گیا غریب آوام بیحال گوش دال سبزی اور ساک کا تڑکا بھی مہنگا گھی پانچ روپے فی کلو مہنگا درجہ اول کا گھی ایک سو ستر روپے پر پہنچ گیا سولہ کلو کا کنس ترس اسی روپے کے اضافے سے دو ہزار سات سو تیس روپے میں فروخت ہونے لگا برویلر گوشت کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی برویلر دو روز میں انتیس روپے فی کلو مہنگا ہو گیا دکانوں پر دو سو تینتیس روپے کلو پر فروخت انڈے کی قیمت میں چوبیس روپے فی درجہ اضافہ ایک درجہ انڈے سو چھے روپے کے ہو گئے عمران خان خود کو کھلاڑی کہتے ہیں یہ کھلاڑی نہیں اناڑی ہیں اس سے قوم کو بچانا ہے قوم پر رات و رات نو سو ارب روپے کا کرزہ چڑ گیا پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر تالا جمہوری روایات پر تالا ہے سپیکر کے عہدے پر براجمان پرویزی لاہی نے پنجاب بینک پر بائیس ارب کا ڈاکہ ڈالا اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا خطاب کہتے ہیں اگر مریم نواز جیل جا سکتی ہے تو حوصلہ کرو علیمہ خان کے خلاف بھی مقدمہ جل سکتا ہے نیازی صاحب احتساب کا عمل اپنے گھر سے شروع کرو پنجاب اسمبلی کا گیٹ نہ کھولنے پر اوپوزیشن کا سڑک پر ہی احتجاجی جلاس رانہ محمد اقبال کی زیر سدارتی جلاس میں لیگی ارکان کی بڑی تعداد میں شرکت رانہ اقبال کہتے ہیں ہم کوئی دہشتگرد نہیں جو گیٹ نہیں کھولا گیا قانون پر عمل کرنا جانتے ہیں آئین کے مطابق احتجاج کرنا ہمارا حق ہے شہباز شریفی گرفتاری افسوسنا قرار دے دی گئی اوپوزیشن احتجاجی جلاس آج تک کے لیے موقع کر دیا منتقی برکان کے لیے سبای اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے موجودہ حکمرانوں کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں یہ فستائی حکمران ہیں عمران خان ایک ڈیٹیٹر کی طرح ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں خانجساد رفیق احتجاجی جلاس سے خطاب کہتے ہیں وزیراعظم کھلے عام جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیا دیتے ہیں تم ہمیں پکڑو ہم تمہارا گرے بان پکڑیں گے پنجاب اسمبلی پر دھاوا بولنے والوں کو شرم آنی چاہیے ابباجی کے بعد بیٹا جی کی بھی باری آنے والی ہے سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان کا اپوزیشن کے احتجاج پر ردیول بولے برتناک حشر ہوگا ان کی جائدادیں بیچنا پڑی اکاؤنٹ سیز کرنا پڑے ایک ایک پیسہ واپس لیں گے قوم اسمبلی کے خصوصی جلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری سپیکر قوم اسمبلی نے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے قوم اسمبلی کا خصوصی جلاس سترہ اکٹوبر کو طلب شہباز شریف شرکت کر سکیں گے سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درجمیاں حسن اور دیگر چار ملزمان شامل تفتیش ابتدائی تحقیقات پہ پولیس احلکاروں کی بھی غلطی منظریام پر آ گئی ذرائع کے مطابق دی آئی جی آپریشنز کو کارروائی کیلئے ہدایات کر دی گئی باغہ بارڈر پر کسٹم اور این ایف سٹاف کی مشترکہ کارروائی بھارت سمگل کی جانے والی ساڑھے سورہ کلو ہلوین برامت کر دی گئی آلوی مارکٹ میں ہیروین کی مالیت پندرہ کروڑ سے زائد ہے ہیروین انتہائی مہارت سے ٹرین کے پائیوں کے ساتھ موجود خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی اور سپورٹس بورڈ پنجاب کے زیرے تمام نشتر کامپلیکس میں جونیئر بیڈمنٹن چیمپئنشپ کا انعقاد کیا گیا پاکستان بیڈمنٹن کے سیکیٹری جنرل باجید علی اور ڈی جی سپورٹس بورڈ پنجاب آمیر جان کی بطور میں مانے خصوصی شرکت